بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فہم دین کورس کی ویڈیو نمبر اچھے ہے ہماری پاکی اور نپاکی کے مسائل چل رہے ہیں آئیے ہماری اس کورس کو جوائن کیجئے اور دین سیکھنے میں آپ پہل کیجئے تاکہ ہماری نمازیں ہماری تمہاری عبادت اللہ کے حق قبول ہو جائیں ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پشاپ کے چھیٹوں کے بارے میں بہت اہم ٹوپک ہے بہت اہم موضوع ہے کیونکہ میں لمبی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں مختصر بات سمجھانے کا عادی ہو تاکہ لوگوں کا ٹیم بچ جائے اگر آپ نے ہماری ویڈیوز نہیں دیکھی تو شروع سے دیکھنا شروع کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کا آگے شیئر ضرور کر لی رہے ہیں ناظرین پشاپ کے قطرے اس کے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک سوئی سے باریک قطرے ہو وہ تو انہوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ناپاک نہیں ہے پشاپ کے قطرے ہیں جو سوئی سے زیادہ موٹے ہیں تو وہ اگر کپڑوں کو لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں کپڑوں کو لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یہ بات ہمیں شادہ رکھ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ سبجھ لی دیئے کہ آدمی استنجہ کر رہا تھا ذکر ہے اسنجہ کر رہا تھا اب جو ذکر لگ جائے جو پانی مستعمل ہے یہ نیکنی استنجہ کرتے هün히 کپڑوں کو لگ جائے مستعمل ہے جو ان سے ہیں اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے تو تو بھی کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یہ بات ہمیں شادہ رکھیں اگر جو جیسے بندہ استنجا کر رہاρά ہے استنجہ کرتے کرتے ہیں جو استنجے والا پانی ہے جیسے استنجہ کیا جا رہا ہے اب اس کے قطرے اگر جسم کو کپڑوں کو لگیں گے اس صورت میں کپڑے ناپاک ہو جائیں گے لیکن مفتر اکرام اس کے بارے میں کہتے ہیں قضائے حادث کے وقت پشاب کے اتنے بارک چھیٹے جو سوئے کے نوک کے برابر ہو وہ محفیل ابتہ اگر چھیٹے اس سے بڑے ہو یہ سنجا کی مستوید پانی کے ناپاک قطرے ہو یہ ناپاک جگہ سے اٹھنے کی وجہ سے ناپاکی ہو تو اس کے لگنے سے کپڑے اور جسم ناپاک ہو جائے گا اگر ایک درم کی مقدار یہ اس سے زیادہ لگے تو انہیں پاک کے بغیر نباز درست نہیں ہوگی ایک درم اگر اس سے کم ہے تو گنجائش ہے اگر ایک درم سے بڑھ گئے ہیں تو پھر آپ کو دھو کر نباز پڑھنا ضروری ہے الہیے کے یقین ہو کہ یہ ناپاک پانی کی چھیٹے نہیں تھے مقدار میں اتنی معمولی ہو کہ اس کی قصد نباز ہو جاتی ہے تو سمپل سا جواب یہ ہے کہ اگر سوزی سے کم ہے تو باریک میں تو آپ ان سے نباز پڑھ سکتے اگر قطرے گرے ہیں پشاپ کے یا پھر گندی جگہ کے چھیٹے آپ پر لگے ہیں پشاپ کے سنجھے کے چھیٹے آپ پر لگے ہیں تو وہ بھی ناپاک ہے تو آپ کو کرنا ہے کہ ان کو پاک کر کر ہی آپ کو نباز پڑھنی پڑے گی عمومت جو قطرے گر جاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھا گیا ہوگا دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کا آگے شیئر ضرور کریں سلام علیکم وآلہ وسلم